سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں جو زلزلہ آیا جس نے چھ افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دی اور سو سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اچھا ناظرین زلزلے کی جو شدت ہے وہ پانچ آشاریہ آٹھ تھی زلزلے سے میرپور آزاد کشمیر اور جہلوم کا جو درمیانی علاقہ جاتنا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے پنجاب کی اگر بات کریں خیبر پختونخواہ کی تو وہاں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جو زلزلے کے جھٹکے ہیں وہ پندرہ سے بیس سیکنڈ تک محسوس کیے گئے لیکن بہت زیادہ شدید تھے یہ سڑکوں میں درادیں پڑ گئیں گاڑیوں کو بھی آپ نے دیکھاؤ گا سکرین پر آپ کو نظر بیرے کہ بہت زیادہ نقصان پہنچا اور کئی افراد زندگی کی بازی ہار گئے لکمہ اجل بھی بن گئے اچھا آتھ اکٹوبر دو ہزار پانچ کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر زلزلہ کا شکار ہوا تھا شدید قسم کا زلزلہ تھا جس میں اسی ہزار سے زائد افراد جام بھاک ہوئے تھے اور ڈیڑھ لاکھ کے قریب زخنی ہوئے تھے جو یہ زلزلہ اس کی شدت سات آشارہ چھے تھی اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس قوم کو ایسی تمام قدرتی آفات سے محفوظ رکھے آمین پاکستان ویسی ناظرین ایک نازک دور سے گزر رہا ہے خیر یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ملک سے گزر رہا ہے جمہوریت کو خطرہ ہے معشت تباہ ہو چکی ہے قوم مکروز ہے لیکن ایسا کب تک چلے گا سوال یہ ہے ایسا کب تک چلے گا اچھا میں آج جس موضوع پر بات کروں گی ناظرین میں دعا کرتی ہوں کہ دوبارہ اس موضوع پر بات نہ ہو کیونکہ ایسے موضوع پر بات کرتے ہوئے صرف اور صرف افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے انفیکٹ عذیت تک ہوتی ہے ایک طرف ہمارا یہ ملک مکروز ہے قوم غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہے آج بھی ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے وہی پرانا مسئلہ روٹی کپڑا مکان جبکہ دوسری جانے بھارت کے جارہانہ اقدام کی وجہ سے جنگ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اب ایسے موقع پر یہ موضوعات ڈسکس نہیں کیے جاتے جو میں آج پروگرام میں کرنے جا رہی ہوں لیکن کیا کروں یہ ایک حقیقت بھی ہے ایک قومی معاملہ مقبوضہ کشمیر ایک عالمی معاملہ مقبوضہ کشمیر جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کئی بار آمنے سامنے آ چکے ہیں لٹرلی اور ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں اس قومی معاملے پر قوم حکومت اوپوزشن فوج سب کو اکتھا ہو کر اصولا یہ پیغام دینا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کی سلامتی پر نہ کوئی کمپرومائز نہ کوئی اختلاف لیکن بدقسمتی ہے کہ آج بھی ہمیں یہ ایک جہتی یہ اتحاق نظر نہیں آتا اب میرا سوال ہے تمام لوگوں سے قصور کس کا کیا قصور ہے کس کا قصور ہے کہ کسی بھی جبنے ملک میں اوپوزشن لازم و ملزم ہوتی ہے اوپوزشن کا مقصد آخر ہوتا کیا حکومت کے غلط فیصلوں کا اقدامات پر تنقید برائے اصلاح کرنا غلط فیصلیں ہیں غلط اقدامات ہیں ان پر تنقید کرنا لیکن برائے اصلاح ہمارے ملک میں بھی اوپوزشن ہوتی رہی بھرپور بھی ہوتی رہی شدید کا لفظ بولو تو غلط نہیں ہوگا اب تو شدید اوپوزشن ہمیں نظر آ رہی شدت کے ساتھ لیکن قومی معاملے پر سیاست کرنا کہاں کی اوپوزشن ہے یا کہاں کا انصاف ہے یا کہاں کی سیاست میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ کو انتخابات پر تحفوظات ہیں کب نہیں ہوئے بھائی اور بہنوں کب نہیں ہوئے آپ کو پاکستان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں انتخابات پر تحفوظات ہارنے والے کو ہمیشہ تحفوظات آ گھرتے ہیں جب بھی پاکستان میں انتخابات ہوئے اوپوزشن جماعتوں کو ان پر اعتراض رہ اور یہ شدید والا اعتراض رہ شدید والا آپ کو وزیراعظم کے فیصلوں پر اعتراض ہے چلیں مان لیا بے شک ہو سکتا ہے آپ کا حق ہے کریں بھائی اعتراض کس نے منع کیا کھل کر کریں کس نے منع کیا آپ کو حکومت کی کار کردگی پر پر فارمنس پر اعتراض ہے یا پھر ہم کہتے نہیں گورننس اچھی نہیں ہے آپ کریں اعتراض آپ اوپوزشن میں ہیں اور آپ کا کام ہی ہے آپ اسی لئے اوپوزشن میں کہ آپ حکومت کو اس کی سمت درست کرنے میں مدد کریں سمت یعنی ڈائریکشن درست کرنے میں مدد کریں تنقید بارائے اصلاح بار بار میں کہہ رہی تنقید بارائے تنقید نہیں بارائے اصلاح آپ کے تمام اعتراضات بھی بجا تمام خدشات درست تمام باتیں سر آنکھوں پر لیکن ایک قومی معاملے کو آپ اپنی سیاست کی نظر کر دیں کیا اسے فارمنس پر کہیں گے اب ناظرین جانتے کہ میں وہ پوچھنے لگے اپنے انداز میں کہ دل پر ہاتھ رکھیے ناظرین اور بتائیے کہ کیا آپ اپوزیشن کے اس کردار کو اپوزیشن کا کردار کہیں گے کیا یہ آپ کا مانڈیٹ ہے کیا اس لیے آپ پارلیمنٹ میں آئے ہیں کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑنے گیا ہے تمام تر اختلافات کے باوجود اپوزیشن کا اخلاقی طور پر کیا فرض تھا فرض تو یہ تھا کہ وہ عمران خان کو کم از کم اس کاؤز پر اس قومی معاملے پر اس ایشو پر تو سپورٹ کریں ہم دنیا کو کیا پیغام دیں گے بلکہ کیا پیغام دے رہے ہیں ہم تو آپس میں ہی دستو گرے باؤں ہو چکے ہیں ذرا کلپ چلائیے گا رضا ہی پہلا کلپ کلپ آپ نے دیکھا تلال چودری صاحب کو اس طرح گفتگو کرتے ہیں پہلی دفعہ نہیں سنا ہوگا بڑا سنا ہوگا آپ لوگوں نے تو کوپے عدلیہ پہ بھی اٹیک کر دیتے ہیں آپ کر دیتے ہیں اپنی گفتگو میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں صرف ایک بات سے اتفاق کروں گی ہم میں یونٹی نہیں ہے اگر کسی ایک معاملے پر بھی وہ لوگ جو اس قوم سے ووٹ لے کر پارلیمنٹ جاتے رہے کسی ایک معاملے پر ایک معاملے پر بھی متحد ہو جاتے تو آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے اگر وہ لوگ جو اس ملک پر حکومت کرتے آتے ہیں بلکہ کرتے چلے آئے ہیں اور کرنے آ رہے ہیں خواہش ماندہ کر رہے ہیں اگر کسی ایک مسئلے پر ایک موقع فکتیار کرتے تو آج ستر سالوں بعد ہم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ یہ لوگ ملک کا ایک مسئلہ حل کرنے میں تو چلیں کامیاب ہوئی گئے اگر وہ لوگ جو خود کو اس قوم کا رہنما کہلواتے نہیں تھکتے اس ملک کو درپیش کسی ایک چالنج کا سامنا مل کر کرنے کا ارادہ ہی کر لیتے تو یقینی طور پر کوئی ایک خلاہ ضرور پور ہو جاتا کوئی ایک لیکن اصل مسئلہ کیا اصل مسئلہ یہ ناظرین کہ کسی ایک معاملے پر بھی یونیٹی نہیں ہے اتفاق نہیں ہیں یہ یقجہ نہیں ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتے ہیں اور تلال چودری صاحب دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے اتنے آگے چلے گئے اپنی عادت سے مجبور کہ انہوں نے پاکستان میں ہونے والے تمام انتخابات پر سوال یا نشان اٹھا دیئے اگر آج تک اس ملک میں ووٹ سے حکومت نہیں بنی تو بھائی صاحب وہ نواز شریف صاحب کے منڈٹ کو آپ کیسے عوامی منڈٹ کہہ دیتے ہیں ایک کروڑ سے بھی کم نواز شریف نے ووٹ لیے تھے تو آپ ان کو بائیس کروڑ عوام کا نمائندہ کس حیثیت سے کہتے رہے ہیں چلے اب یہاں پر آجائے جواب دے دیں آپ کے ووکیف کو سپورٹ کرے گا جواب آپ ہی کہتے ہیں کٹ پتلی حکومت کی باتیں کرتے ہیں کٹ پتلیاں کس نے پیدا کی یہ بتائیے گا بتانا پسند کریں کہ تلال چودری بھائی صاحب کسی دن ٹائم نکال کے نواز شریف کے اببا جی سیاست میں تھے نواز شریف کا خاندان سیاست میں تھا نواز شریف سے پہلے نواز شریف کے خاندان کی سیاسی تاریخ کیا تھی کبھی پوچھے گا جیل میں ملاقات کرنے جائیں پوچھے گا کہ بتائیے گا اپنی سیاسی تاریخ بتا دیں ہمیں ان کو سیاست میں لایا کون تھا یہ تو بچے بچے کو پتہ نواز شریف نے سیاست کس سے سیکھی تھی یہ بھی بچے بچے کو پتہ ہوگا پاکستان میں نواز شریف کا امیر المومنین کون تھا کون نہیں جانتا جنرل زیاؤلحق جنرل زیاؤلحق نواز شریف کو ایک آمیر نے یہ آمیر کا ورڈ آف لوگ بولتے ہیں نا بڑی حکارت کے ساتھ ایک آمیر نے سیاست میں اس جمہوری نواز شریف کو متعارف کروایا تھا یہ ہے حصیت یہ ہے حقات نواز شریف نے سیاست کا آغاز جمہوری لوگوں کو گالیاں دے کر کیا تھا نواز شریف نے سیاست میں قدم رکھتے ہی غداری کے فتوے بانٹنے شروع کر دیئے تھے نواز شریف کی سیاست کی سب سے پہلی سیڑھی ہی جمہوری حکومتوں کے خلاف مہازر آئی تھی یہ ہے آپ کی سوک اور جمہوریت رونا روتے ہیں جمہوریت یہ جمہوریت ہے پڑھیں اپنی ہسٹری دیکھیں اپنی ہسٹری کوئی مٹا نہیں سکتا تاریخ کے صفات میں سے یہ ہسٹری نواز شریف کی پھر آپ کہتے ہیں کٹ پدلی پیدا کرنا چھوڑ دیں ایک کٹ پدلی اب ناظرین جو سرٹی فائیڈ کٹ پدلی ہے سرٹی فائیڈ کٹ پدلی کا مطلب تو مجھا نہیں سمجھانا پڑے گا تمام لوگ سمجھتے ہیں اس نے جمہوری بنتے بنتے تین باریاں لی سرٹی فائیڈ کٹ پدلی نے جمہوری بننے کی بارہا کوشش کی تین باریاں لی اور اب وہ جیل میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ تو جمہوری ہو چکے ہیں وہ نظریاتی ہو چکے ہیں اور آپ ان کی کہی گئی ہر بات پر ایمان لے آتے ہیں وہ عدالت پر حملہ کر دیں تو ایمان کا تقاض ہے نواز شریف نے حملہ کیا وہ ججوں کو گالیاں دے دیں تو وقت کی ضرورت کہلواتی ہے کیونکہ نواز شریف نے بلکہ حضرت نواز شریف نے گالیاں نکال دیں ججوں کو وہ فوج پر تنقید کریں تو اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ مخالف ان کو گدار کہیں تو حکمت ہے جی وہ کرزہ لیں تو سادت ہے ان کی گاڑی کی ٹکر سے کوئی مر جائے بچارہ تو وہ شہید جمہوریت کہلوائے گا شہید کہلوائے گا وہ کانون توڑیں تو جائز ہے وہ کانون کو بدلیں تو ان کا پروپر حق کہہ جی وہ حضرت نواز شریف ہے کچھ بھی کر سکتے وہ ملک گر بھی رکھ دیں تو وہ بھی وقت کی اشد ضرورت کہلوائے گی اگر ہم آپ کی طرح تنقید کرنے پر آئے تو فیرست بہت طویل ہے بہت لمبی ہے سنتے جائیں گے آپ اور اس قوم کا حوصلہ دیکھیں نواز شریف کی ان تمام تر صلاحیتوں کے باوجود نواز شریف نے جب بھی مقبوضہ کشمیر پر بات کی جہاں کی جیسے کی بھلے چٹیں دیکھ کر کی اس قوم نے ان کو سپورٹ کیا ہم نے بھی ان کو سپورٹ کیا دعا کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑنے میں کامیاب ہوں جب بھی ہمایت نہیں کی اور جس نے نہیں کی اس نے غلط کیا ہوگا نا تب ہی سب نے ہمایت کی مجوریٹی نے ہمایت کی اس بار جو حالات ہیں وہ بہت ہم مختلف کہہ لیں یہ تو آپ بھی جو لیکن اس کے باوجود تمام تر باتیں جانتے ہو آپ وہی سیلیکٹیڈ 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 کا راگ علاپتے نظر آتے ہو اور اس سے کیا تاثر جائے گا کبھی یہ سوچا بلکہ جائے گا کیا جا رہا ہے تاثر کیا ایک امپریشن کیا امیت جا رہا ہے لیکن آپ لوگ تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں صرف اور صرف نواز شریف کا جو مقدمات ہیں نواز شریف کا مقدمات کا دفاع کرنے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر جو سامنے والا ہوتے ہیں اس پر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں دیکھئے ذرا رزا دوسرا کلپ چلائے گا تلال چودری بھائی صاحب کا ایک تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ کی گرفتاریوں سے مقبوزہ کشمیر کا کیا تعلق ہے آپ لوگ پاکستان کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں اور نقصان وہ مقبوزہ کشمیر کو پہنچ رہا ہے یعنی اگر آپ کے موقع کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپوزشن کی گرفتاریوں کی وجہ سے موڈی کو یہ موقع مل گیا کہ وہ کشمیر میں گرفیو لگا دے کی گرفتاریاں نہ ہوتی ہیں تو موڈی کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ایسا کام کرے یہ تأثر دینا چاہتے ہیں آپ لوگ کیوں اگر نواز شریف جیل سے باہر ہوتے تو شاید ان کو یہ لگ رہے کہ ان کو ذرا سا بھی یہ اندازہ ہوتا کہ مقبوزہ کشمیر کی جو خود مختاری ہے وہ موڈی چھیننے والا ہے اگر حضرت نواز شریف جیل سے باہر ہوتے تو ایسے لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے جو ان کا دفاع کرنے آ جاتے ہیں کہ نواز شریف بندوق اٹھاتے اور سیدھے دہلی پہنچ جاتے حمضہ شہواز کیا کرتے جی ایف سکسٹین اڑاتے ہوئے مقبوزہ کشمیر میں پہنچ جاتے یا شاید مریم نواز ایٹم وام برسانہ شروع کر دیتی بھارت پر یا شاید مریم نواز بھارت جا کر انڈیا لیکس یا پھر انڈیا ٹائمز لیکس کی وجہ بن جاتی شاید یہی تاثر دینا چاہتے ہیں آپ کے پاس پانچ سال تھے آپ نے ایک مولانا کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمن لگایا ہوا تھا جو دس سال سے بیٹھا ہوا تھا اس کرسی پر بقاعدہ قبضہ کر کے براجوان ہو کے آپ لوگوں نے ایسا کونسا کارنامہ انجام دیا سمیت آپ کے مولانا کے مقبوزہ کشمیر کے لیے جو تاریخ کی کتاب میں سنہیری حروف سے لکھا جائے گا پیتل کے بھی حروف ہوں گے نا اس سے بھی نہیں لکھا جائے گا جو آپ کے کارنامے ہیں آپ کی کرتوتیں ہیں اس معاملے کو لے کے آپ لوگوں نے ایسا کونسا مارکہ جیت لیا تھا مقبوزہ کشمیر کے لیے جس کے بحاب پر آپ اس قسم کی باتیں اتنے آور کانفیٹنس اتنے دھڑنے سے کر لیتے ہیں کہاں سے آ جاتی اتنی ٹھٹائی آپ لوگوں میں موڈی نے مقبوزہ کشمیر سے آرٹیکل 3 سیمتی کا خاتمہ کر دیا اس میں عمران خان اور بلے والی حکومت کا قصور ذرا بتا دے کہ کیا قصور ہے یہ شیر والے جو ہیں یہ تیر والے جو ہیں وہ ایک ادد مولانا جو ہیں یہ جو رونا روتے دکھائی دیتے ہیں بلے والی حکومت کا قصور ہے پی ٹی اے گورنمنٹ کا ہی بتا دے کہ کیا قصور ہے کہ عمران خان سے مشورہ کیا تھا انہوں نے یا پی ٹی اے وانوں سے مشورہ کر کے انہوں نے اپنا یہ غیر آئینی اقدام اٹھایا تھا جس میں ویدن انڈیا بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں بی جے پی گورنمنٹ کے خلاف یہ تو اگر آپ کی حکومت بھی ہوتی تب بھی سوال اٹھاتے ہیں آپ ہی بتا دیں آپ کیا کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا آپ نے کونسی دھمکی دے رکھی تھی بھارت کو جس سے بھارت کی ہمات نہ ہوتی کہ وہ قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی سکے یہ جب یہ اٹھایا گیا اور ٹرمپ اگر موڈی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھوم رہا ہے اور ان کی محبتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں تو اس کے اپنے مفادات ہیں نا بھائیو بہنو آپ لوگوں کیوں سمجھ نہیں آتا اپنے مفادات ہیں ہر ملک کے اگر آپ نے پاکستان کو اتنے سالوں میں اتنا ترقی آفتہ ملک بنایا ہوتا کہ دوسرے ممالک پاکستان کو سرمایہ کاری کے لئے بہترین تصور کرتے تو آج ٹرمپ پاکستان کے وزیراعظم کے ہاتھوں میں بھی ہاتھ ڈال کر گھومتا دکھائی دیتا اگر ہر ملک قوم کہہ دیں کہ اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا ہر ملک اپنا فائدہ دیکھے گا امریکہ کی بھاری سرمایہ کاری کہاں پر ہے جی بھارت میں ہے امریکہ کے بھارت کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہمیں بحثیت قوم پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے آپ یہاں بیٹھ کر موڈی اور ٹرمپ کے عشق کی داستان سنانے کی بجائے کچھ قیمتی تجاویز دے دیتے یا دے دیں ابھی بھی ایسے تنقید کرتے جو حکومت کی اسلاح کا باعث بنتی تنقید بارائے اسلاح جو میں بار بار کہتی ہوں امران کان کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ملک کے وزیراعظم ہی نہیں ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے ہی نہیں آپ لوگوں کو ان کی شکل نہیں پسند امران کان کی پولیسی اقدامات فیصلوں پر لاکھ تنقید سہی ہم بھی کرتے ہیں لیکن اس معاملے پر ہم امران کان کے یعنی ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں اور باحثیت ایک قوم ہم پر یہ فرض بھی ہے امران کان بہت مضبوطی کے ساتھ بہت اعتماد اور ایمانداری کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کیا ہم نواز شریف سے یہ امید رکھ سکتے تھے کہ وہ اس دلیری اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور حقیقت پسندی کے ساتھ یہ بتا سکیں گے کہ کیسے امریکہ نے پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے یوز کیا استعمال کیا دیکھئے ذرا جی تو امریکہ کی سرزمین پر بیچ کر امریکی صحافیوں کے سامنے امریکہ کو یہ بتانے کہ آج پاکستان اگر اگر اس حال میں ہے تو اس کا ذمہ دار یہ امریکہ ہے جہاں کھڑا ہو کر میں اس ٹائم پر تقریر کر رہا ہوں کیا کانفیڈنس نہیں چاہیے ہوتا ہے سب کچھ کرنے کے لیے اس پر کیا ہمارا وزیراعظم اپریسیشن کا حق دار نہیں ہے دل پر ہاتھ رکھے اور بتائیے کہ کیا اس بات پر امران خان صاحب کے لیے تالیاں نہیں بجانی چاہیے یہ چیز نہیں کہنا چاہیے اس پر کیا تنقید کرنے کی ضرورت ہے یا بنتی ہے تک تنقید یہاں پر ماضے کی غلطیوں سے سیکھنا ہی کامیابی کی زمانت ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونا بہت ضروری احساس ہوگا تب ہی سیکھیں گے نا روس کو افغانستان میں شکست دینے کے لیے امریکہ نے جہاد کو گلوریفائی کروایا بھرپور فنڈنگ کی جہادی کیمپس بنوائے اسلحہ دیا لیکن یہ نہیں سوچا کہ روس کو شکست دینے کے بعد ان جہادی گروپس کا آخر کرنا کیا ہے ان کو استعمال تو کر لیا لیکن ان کے پاس نہ تعلیم ہے نہ کوئی روزگار ان کو بس لڑنا آتا ہے ان کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں یہ امریکہ نے نہیں سوچا اور اپنا بوریا بستر لپیٹ کر چلتا بنا اور 9-11 کے بعد انہی جہادی گروپس امران خان نے بہت کلیر کٹ بات کی اور بتایا کہ پاکستان کو اس نہج پر لانے والا پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ ہے اس امریکہ کے سرزمین پر کھڑے ہوکے ان صاحب نے جن کا نام امران خان ہے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں جن پر آج میں کہتے ہوں مجھے فخر ہے ایٹ لیس اس پوائنٹ پر امریکہ میں کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ڈال کے کانفیڈنس سے بغیر چٹ پڑے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر اس نہج پر پہنچانے والا پاکستان کو پاکستان نہیں بلکہ خود امریکہ ہے اور آج امریکہ خود کو اس تمام تر معاملے سے بریوزما قرار نہیں دے سکتا سن لیں ایسے نہیں چلے گا امران خان صاحب نے پاکستان کی پرائم منسٹر نے امریکہ کو کہ ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر جو نے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا امریکہ کے سرزمین پر کہ امریکہ اب ایسے نہیں چلے گا پاکستان کچھ نہج تک پہنچانے والا پاکستانی خود یہ امریکہ اس سرزمین پر کھڑے ہو کر کہہ دینا اور پھر نریندر موڈی اور بھارت کی حکومت کی جانب سے جو کشمیر پر ظلم کیا گیا وہ جو غیر آئینی ایک ڈسین لیا گیا جس کو انہوں نے کہا کہ آئینی ڈسین ہے اس آرٹیکل کے حوالے سے بات کری تو وہاں پہ کھڑے ہو کہ نریندر موڈی کو بھی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ایسے نہیں چلے گا اس بات پر اپریسیشن بنتی ہے خان صاحب ذرا کلپ ہے رضا ہمارے پاس یہ چلائے گا پھر میں کچھ لوگوں سے مخاطب ہونا چاہوں گی جنہوں نے ٹویٹر پر ایک محاست سنبھال رکھا ہے اور اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو وزیر آزم عمران خان کی تقریر کے کچھ حصے کچھ حصے سنیے ذرا غور سے ٹویٹر پر لگا کر تنقید کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بہت ہی بہترین اور بہت ہی عالی کام کر رہے ہیں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ کہ وہ اس ملک سے مقبوضہ کشمیر سے دشمنی کر رہے ہیں کھولے آم ان لوگوں میں ایک خاتون بھی ہیں جنہیں خاتونیں اول بننے کا بہت شوق تھا خواب تھا ان کا جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور اس بات کا ان کو اتنا حصہ ہے اتنی تکلیف ہے کہ انہوں نے ایک گھٹیا کتاب بھی لکھ ڈالی جس میں انہوں نے اپنی سوچ کی اکاسی کھل کر کی جب ان کی کتاب کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو وہ چاہتی تھی ظاہری سی بات ہے ایک شریف اور زیشہ اور انسان ایسی گھٹیا چیزیں اپنے گھر میں تو نہیں لے جانا چاہے گا کون لے کر جاتا وہ کتاب پھر انہوں نے ٹویٹر پر محاص کھول لیا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا بھارت میں ان کو بھرپور پذیرائی ملی ہر بھارتی چینل نے ان کو بات اور مہمان لینا شروع کر دیا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف عجیب و غریب سا زہر اگلنا شروع کر دیا کبھی آرمی کے خلاف کبھی وزیر آزم عمران خان صاحب کے خلاف کبھی تاریخ فتح جیسا بے زمیر لا وارس ٹھکرایا ہوا دھتکارا ہوا شخص ان کو اپریشیٹ کرتا تو کبھی بھارت کے وہ لوگ جو پاکستان کے سرٹیفائیڈ دشمن ہیں مجھے تو ان خاتون پر ترس آتا ہے آتے جس کی دشمن تاریخ کرے بتائیے وہ کیسا انسان ہوگا میرے بارے میں شاید ان آنکرز میں میرا شمار ہوتا ہے جن کو بھارت کے لوگ بقاعدہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ آکے گالیاں نکالتے ہیں اور آپ یقین جانئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دشمن مجھے گالی دے رہا ہے یعنی میں ڈاکٹر فیزاقبر خان ان کو ایسے ٹیکہ لگاتی ہوں کہ ان کو دکھتا ہے ان کو چپتا ہے اور پھر وہ مجھے گالیاں دینے پر مجبور ہوتے ہیں اگر بھارت ہی میری تاریخ کریں گے تو اس دن مجھے عزیت ہوگی کہہ رہے دشمن میری تاریخ کرنے پر آ گیا میں نے اسی کیا غدداری کر دی سوچئے گا یہ گہری بات ہے ایسے لوگ جن کی دشمن تاریخ کر رہے ہیں وہ پاکستانی جن کی نیشنالیٹی پاکستان ہے لیکن تاریخ ان کی بھارت ہی کر رہے ہیں انڈیا نیشنالیٹی رکھنے والے کر رہے ہیں ان کے لئے لمحہ فکریہ ہے کیا زندگی ہے ایسے لوگوں کی جس خاتون کا میں ذکر کر رہی ہوں آپ سمجھ گئے ہوں کہ کس کی بات کر رہی اس خاتون پر مجھے ترس آتا ہے ان کی زندگی کیا ہے وہی جو تاریخ فتح کی ہے یہ لوگ بچارے اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں ناظرین جو ہوچی حرکتے اور ہوچے اتکنڈے اپنا کر خود کو مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ سیدھا کام تو کر نہیں رہے ہوتے باطور ایک عورت مجھے ان سے ہمدردی ہے لیکن وہ جو کر رہی ہیں اس سے کسی کو فرق نہیں پڑنا سوائے اس کے پاکستان مخالف جو اناثر ہیں ان کو یا ان جیسوں کو ٹوائلٹ پیپر کی طرح یقین کیجئے ٹوائلٹ پیپر جو میں نے ورڈ بولا ہے صحیح بولا ہے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کرتے رہیں گے وہ بھی مستقبل قریب میں تاریخ فتح بن جائیں گے وہ خاتون بھی عمران خان کے انٹرویو کے کچھ کلپس آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹویٹر پہ ان کو فالو کر رہے ہیں جانتے ہیں ٹویٹر یوز کر رہے ہیں کچھ کلپس اپلوڈ کر کے ان پر تنقید کیے جا رہی ہیں تو محترمہ آپ کا غصہ آپ کا غم سمجھتے ہیں ہم آپ کی قسمت اور آپ کی اتنی حیثیت ہی نہیں تھی آج میں کہنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ آپ کی حیثیت نہیں تھی کہ آپ اس ملک کی خاتونیں اول بن سکتی آج آپ کی قابلے طرح حالت دیکھ کر اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ عمران خان نے بلکل صحیح فیصلہ کیا تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذاتی دشمنی اور قومی معاملات دو الگ چیزیں اور اپنی رائے کو تو اونسٹ کیجئے ایک انسان کو اتنا اونسٹ ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن بھی ہو اور آپ کہیں ہے تو میرا دشمن لیکن ہے بہت ذہین ہے تو میرا دشمن لیکن آنسٹ آپ کی تعلیم جو آپ کہتے ہیں بڑے پڑی لکھی ہیں تعلیم یافت ہیں تو تعلیم آپ کو کیا یہ سکھاتی ہے کہ پرسنل گراجز کو اٹھا کے قومی معاملات کے ساتھ لنگ کر دیں ان کو الگ رکھئے جیسے اپوزشن نہیں سمجھ رہی ہے کہ ان کی گرفتاریوں کی وجہ سے مقبوضہ اور قومی معاملات پر اس قسم کی سیاست اور الزام تراشی سے پرہیز کرنا اخلاقی طور پر فرض ہو چکا ہے مقبوضہ کشمیر ایک قومی معامل ہے انتظار کیجئے عمران خان کو اقوم متعدہ میں تقریر کرنے دیں اپنے وزیراعظم کی حمایت کریں اور مقبوضہ کشمیر کے قوس کو سپورٹ کریں کیونکہ اب لٹریل میں نے ہاتھ جوڑ دی ہیں ایسے نہیں چلے گا آپ تمام لوگ پلیز قومی معاملات پر ایک پیج پر آ جائیں ایسے نہیں چلے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خصوصی نمائند صدیق جان جو کہ ہمیں سیکنڈ سیگمل میں جوائن کرتے ہیں صدیق آج آپ کے پاس بھی یہی خبر ہے کہ جہاں پہ مفادات ہوں گے یہ دنیا تو مفادات کی دنیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم کیا ضمیر کی ایکسپیکٹیشن رکھتے کہ ان کا ضمیر جاگے گا وہ تو صرف اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں اپنے بینیفٹس دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ پوری سیچویشن کو جی بلکل آپ نے یہ درست بات کی ہے دیکھیں مفادات کی سارا مفادات کا خیل ہے آپ اگر وہاں پر دیکھتے ہیں امریکہ میں جو انڈینز کی تعداد ہے وہ پاکستانیوں سے چھے گنا زیادہ ہے وہ آبادی میں وہاں پر زیادہ ہیں ان کے جو انڈینز ہیں وہ اہم عودوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس پاکستانیوں سے زیادہ ہے پھر انہوں نے انڈیا نے پچھلے بیس سال اس کے پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ کے کونٹس بند کر دی جاتے ہیں اتنا ان کا انفلوئنس ہے کیونکہ انہوں نے بیس سال انویسٹ کیا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سفارتی طور پر ناکام ہو گیا ہے اگر یہ کہا جاتا ہے تو یہ پاکستان سفارتی محاذ پر ناکام ہوئے تو اس کے ذمہ دار یہ ایک سال بندرہ بیس سال میں انڈیا نے اربو ڈالر انویسٹ کیے لابنگ کے لیے اور آپ اگر جو انٹرنیشن ریلیشن پہ جن کو ابور حاصل ہے ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی واشنگٹن کے اندر امریکہ کے اندر لابنگ ان تین ممالک میں شامل ہے جن کی بڑی سٹرونگ وہاں پہ لابنگ گئے ان کی کرپشن کا دفاع کر رہا ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو پاکستان کو سفارتی محاص پہ مشکلات کا سامنا ہے دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ ٹرمپ موڈی کے ساتھ اس تقریب کے اندر آتے ہیں بھئی آپ دنیا کے دس بڑے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں پندرہ بڑے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں ہم نے یہاں پہ خود ہی کہہ دیا کہ ہم ہار گئے کشمیر ہم چلا گیا یہ ہو گیا وہ گیا آپ نے خود ہی یہاں پہ مایوسی پہلانے چھوڑ کر دی پندرہ بڑے دنیا کے اخبار پندرہ کے پندرہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف وہاں پہ جو ٹرمپ گیا ہے وہ اپنی جو الیکشن مہم ہے اس کے لیے گیا ہے اس کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں اس کو انڈینز کے ووٹ چاہیے کیونکہ اس سے پہلے انڈینز ٹرمپ کے خلاف زیادہ ووٹ کرتے ہیں ٹرمپ کے خلاف انہوں نے ووٹ کیا دودہ سولہ میں تو وہ ٹرمپ وہاں پر گئے تھے صرف اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے اور پھر انڈیا کے ساتھ جو ان کی ٹرینڈ ہے وہ پاکستان سے دس کنہ زیادہ ہے انڈیا کی آبادی پاکستان سے بہت زیادہ ہے جو انڈینز ہیں امریکہ کے اندر وہ بہت زیادہ ہیں اب آپ اس کے امپیکٹ چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ موڈی کے ساتھ ٹرمپ آیا اس سے موڈی کو کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ اس نے ایک یہ دکھانے کی کوشش کی کہ موڈی ٹرمپ میں نے ساتھ ہے ورنہ کیا کشمیر کے اندر کرفیوس نے ہٹا دیا ہے اور وہاں پہ کشمیری خاموش بیٹھے ہیں کیا کشمیر کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیا کشمیری خاموش ہو گئے ہیں کیا انڈیا کے حالات جو ہیں وہ اس جلسے کے بعد بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں ان کی ایکانومی بہتر ہو گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ موڈی کے جو کچھ کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اس میں وہ مکمل طور پر ناکام اس لئے نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب اس کے اپنے لوگ ان کی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے یہ پیسہ ضائع کیا ہے ان کی اپنی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھائی تم جا کے امریکہ میں چائے جلسہ کر لو انڈیا کے حالات ایکانومی کے برے ہو رہے ہیں حالات ٹاف ہو رہے ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں چیزیں مزید ویسٹ ہو رہی ہیں لیکن ہمارے جہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں جو دانشوار یہاں پہ ہیں جو خونی لبرلز ہیں جو قرائے کے دانشوار ہیں ان کی اگر آپ باتیں سنیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو کشمیر کے اندر جو آرٹیکل تری سیونٹی ختم کیا ہے وہ مودی نے ٹرامپ کی مشارورت سے ختم کیا ہے اور امران خان نے جا کے اور بیچا ہے کشمیر کو حالانکہ بات یہ ہے اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک بیان آ چکا ہے کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو جو ہے پاکستان جو ہے وہ کشمیر کو بیچ دے گا کشمیر کو پر کوئی سودہ بازی کرے گا تو آپ یہ جو جلسہ کیا ہے مودی نے اس سے مودی نے ایک وقتی طور پر تو کوشش کیا لیکن وہاں پہ دیکھیں پوری دنیا جہاں جہاں پہ پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے جو بات ہو رہی ہے کہ انسانی قوی کی وائلیشن ہو رہی ہے کشمیر کے اندر کیا وہ خاموش ہو گئے ہیں کیا انہوں نے وہ اس ایک جلسے کے بعد وہ قائل ہو گئے ہیں کہ نہیں کشمیر میں انسانی قوی کی خلابرتی نہیں ہو رہی تو یہ وقتی طور پر ایک ایمپیکٹ ضرور کرنے کی کوشش کی مودی نے لیکن نہ کشمیریوں کی جدوجہت ختم ہوگی اور میں یہ آپ کے پرگرام میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو کشمیری ستر سال سے وہ ہزاروں لاکھوں جانے قربان کر کے وہ اتنی قربانیاں دیکھ کے بھی انہوں نے اپنی جدوجہت ختم نہیں کی کیا وہ اس ایک جلسے کے بعد ختم کر دیں گے یا یہ جو آرٹیکل تری سیمیٹی ختم کی اس کے بعد ختم کر دیں گے یہ جو کرفیو ختم نہیں ہو رہا دو ماہ ہونے کو ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ مودی کو پتا ہے کہ جس دن وہ کرفیو وہاں پہ ختم کرے گا اس دن جو حالات ہیں اس کے بارے میں وزیراعظم عمران خاند پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دن کرفیو اٹھایا گیا اس دن جو کشمیری کریں گے پھر آپ ہم پہ نہ الزام دیجئے گا کہ پاکستان نے یہ کرایا ہے کیونکہ کشمیری اس دن نکلیں گے اور پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ اس دن مودی جو وہاں پہ فوج ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دوسرا آخری بات یہ بھی ہے کہ وزیراعظم عمران خاند قوم کو ذہنی طور پر تیار کر چکے ہیں قوم کو بتا چکے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے اکیلے لڑنی ہے ہمیں پوری دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے بڑے ممالک ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کے مفادات کے رشتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم نے اکیلے یہ جنگ لڑنی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم دوسرے ملکوں سے بات کریں اور ایک ایک کر کے وہ ہمارے ساتھ آئیں گے اور اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان ہو یا وزیر خارج شاہ محمد قرشی ہو وہ مسلسل وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو یہ بات تو تیش ہدا ہے کشمیر کے لیے ہم نے خود لڑنا ہے پاکستانیوں نے لڑنا ہے اور ساتھ ہی ہماری حکومت سفارتی معاصلہ پہ کوشش کرتی رہے گی کہ ایک اور ملکوں کو ساتھ لے جائے اس موقع کے اوپر ایزے پاکستانی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جماعتوں کے محبت سے نکلیں ان کی محبتوں سے نکلیں اور پاکستانی ہو کے اور کشمیر کے معاملے پہ بات کریں اپنے ذاتی مفادات ہوں کرپشن کیسز ہوں ان کی آر میں ریاست کو بلیک میں لانگ رہے اور یہ مایوسی پھیلانہ بند رہے اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فیضا اکبر خان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا دیر سارا خیال رکھے گا اللہ نگے بار رہنے جائے